بسم اللہ الرحمن الرحیم آسمان چھوڑ کر کے نیچے آ جاتی اس کی تلاوت سننے کے لئے یہی لین لگتی ہے بخاری میں باقی حدیث کا ذکر ہے میں آپ کا وقت زیادہ لینا بھی نہیں چاہوں گا میں ایک جگہ ایک پروگرام میں گیا تو ایک بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا ہم لوگ بیٹھے فروٹ فروٹ کھا رہے تھے مولوی لوگ پیٹھ کی خدمت کر رہے بچہ قرآن ایسے پڑھ رہا تھا اس نے پاگل بنا دیا لوگوں کو میں بھی بلکل میرا دماغ اکل اڑ گئی کہ یہ کیا بھلا ہے باہر جیسے نکلا میں نے کہا اس کی زیارت تو کر لوں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آدمی قرآن کس طرح میرا گلے بیٹھ گیا ہے میں آپ کو قرآن سنا لیتا ہوا یہ کہ باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے بھی رنگ میں زیادہ کالا ہے بارہ تیرہ سال کا بچہ جب وہ فارغ ہو گئے اس کو میں نے بھولا ہے بچہ آپ نے کیا پڑھا ہے کہا کہ جی استاد جی میں نے حفظ بھی کیا اور سبہ عشر قرآن میں نے پڑھی یہ جتنے بڑے بڑے مولوی ہیں یہ سبہ عشر نہیں ہے یہ اکیس عشر بائیس عشر ہے کوئی علمے سے سبہ عشر نہیں ہے سمجھے وہ جامی گزرا یا دوسرے گزرا کارش سے فران آس کوئی بھی نہیں ہے سبہ عشر مشر مشر کچھ بھی نہیں ہے چار سال میں ظالم نے حفظ بھی کیا ہے اور سبہ عشر کی قرآنیں پھر میں نے ان کے استاد سے پتا کیا کہ یہ ہے کیا یہ کہ جادوگر نہیں ہے استاد جی نے کہا ان کے استاد نے استاد پتھانتا انہوں نے کہا کہ مولی صاحب و خدا اس بچے کو آج تک ہم سمجھ نہیں سکے کہ یہ جن ہے یا فرشتہ ہے یا انسان ہے کیا اس کی زکاوت ہے کیا اس کی حروف کی ادائیگی ہے اور کیا اس کی آواز ہے ہم خود اساتذہ اس پر حیران ہیں رنگ آپ بھی دیکھ رہے میں بھی دیکھ رہا ہوں میں نے کہا کہ بچہ آپ کہاں کے کہہ لگے سرباز کہوں ایران میں ایک صوبہ ہے سرباز سرباز کہوں کب سے یہاں پڑھ رہا ہے کہہ لگے چار سال سے پڑھ رہا ہوں یہ سب کچھ پڑھائے تو پھر میں نے بلوچی شروع کی اس کے ساتھ میں نے کہا ملکہ نہ رفت گئے آپ پھر ملک نہیں گئے کہہ لگے استاد جی نہ شتگوں نہ رفتگوں فارسی اور بلوچی ہماری زبان ایک ہے جی نہ رفتگوں میں نہیں گیا میں نے کہا کیوں نہیں گئے خاموش میں نے کہا کیوں نہیں گئے خاموش پھر میں نے کہا کیوں نہیں گئے میری ہماکت بھی دیکھو اب اصل بے عقوب تو میں ہوں سمجھ نہیں رہا ہوں کیوں نہیں گئے تو میں نے دیکھا اس کے آنسو ہار ہے اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں تھا آخر کار مجبور ہو کر کے دیکھا کہ یہ ملکہ اللو سمجھتا نہیں ہے کہنے لگے استاد جی کس کے پاس جاؤں میرے ماں باپ نی میں میں یتی ہوں میرے ماں باپ کی میں نے شکلیں نہیں دیکھیں اللہ کا دین ہے اللہ کا دین ہے خدا جس کو نواز ہے جن کے بچے حافظ ہیں جن کے بچے عالم ہیں جن کے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ خدا کا شکر ادا کرے دس پندرہ افراد ایک گھر میں رہ رہے ہیں اگر ایک میری بیٹی اور ایک میری بھتیجی اور ایک اللہ آپ کا بھلا کر یہ کہ ایک میرا بھتیجہ آپ کا کوئی بچہ یاسی شریف کی اگر تلاوت کرے یہ بہت بڑی بات ہے اور اگر پورے گھر میں ٹیلویجن ہے اسی گھر میں مزے کی بات یہ ہے اسی گھر میں اس کے تاکچے میں قرآن بھی رکھا ہے اور ادھر ٹیلویجن بھی رکھا ہے وہ غیرت والی ذات ہے اور وہ غیرت والے ذات کا کلام ہے وہ کہتا ہے یا اس بے غیرت کو نکال یا مجھے نکال تمہارے پورے خاندان کی نگاہیں اس پر لگی ہوئی ہے لیکن مجھے تو مہینوں کے مہین ہے کوئی کھولتا دیکھتا بھی نہیں ہے اور ان ننگی تصویروں کو ادھر دکھا بھی رہے ہو سب کچھ یا مجھے نکالو یا اس کو نکالو اب جن حضرات کے بچے اگر حافظ نہ ہو کم از کم نازرہ پڑھائے آپ نے قرآن نازرہ پڑھا خدا کا شکر ادا کرو جن کے گھر میں قرآن نہیں وہ ماتم کرے یا حسینہ یا حسینہ وہ ماتم کرے اپنے مو پہ تماشا رسید کرے کہ وہ کیا ہے جو یتیم کی سینے کو یتیم پر اعتماد جس کا رہا اور جس نے یتیم کو حافظ قرآن کاریہ قرآن بنا دیا وہ کون ہے جس نے مجھے محروم کر دیا اس دولت کے ہوتے ہوئے اصل عظیم دولت وہ قرآن پاک کی دولت ہے اور قرآن سے بڑھ کر کے کائنات میں کوئی بڑا سرمایہ نہیں ہے ہم نے آپ کو وہ سکھایا قرآن کے ذریعے سے وہی کے ذریعے سے جن کا آپ کو علم نہیں تھا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اس سے بڑی مہربانی اللہ کی کائنات میں اور بڑی مہربانی ہوئی نہیں سکتی یہ سب سے بڑی مہربانی ہے کہ میں نے محمد آپ کو حافظ قرآن بنایا مَا كُن تَتَدْرِمَ الْكِتَابُ وَلَى الْإِيمَانُ آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے ایمان کیا ہے میں نے کرم کر دیا آپ کو رئیس الحفاظ بنایا میرا نبی حافظوں کا بھی رئیس آپ انبیاء کے رئیس الانبیاء بھی رئیس القرآن بھی ہے اللہ آپ کا حامی ہو اللہ آپ کا ناصر ہو کاری صاحب کو کاری حسن کو بھی مبارک اساتذہ کرم کو بھی مبارک ان بچوں کو ان کے والدیں کو بھی مبارک بعد قبول فرمائے اہلِ محلہ آپ کے تعاون آپ کی نیک نیتی اور آپ کا حسنِ اخلاق اس کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول موسیقی موسیقی